بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بہت بلکل خیر خیریت سے ہوں ویلکم تو زینہ و لاغ ڈائریز ٹرپ ڈے ٹو یہاں سے سٹارٹ ہو گیا اور ٹرپ ڈے ون کا میں نے اوورویو آپ کو دے دیا ہے پیچھے و لاغ ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں لاہور سے اسلام آباد کی سائٹ پر یہ پورا سفر جو ہے وہ ہم نے رات میں کیا تھا اور صبح ہم اسلام آباد فیضاباد پہنچ گئے تھے فیضاباد ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو لوکلی بھی کہیں پہ بھی جانے کے لیے بس مل سکتی ہے مطلب اگر ناران کا غان مری کسی بھی سائٹ آپ نے جانا ہے تو یہ فیضاباد ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کو بسز اور ہوتلز اور ریسٹرانز وغیرہ مل سکتے ہیں جو کہ ریزنیبل پرائز میں آپ کو ملیں گے اگر آپ مین سٹی سے لیں گے تو اس کے مقابلے میں اور یہاں پر آپ کو ڈیو اور فیسر موور کے ٹرمینلز بھی ملیں گے آرام سے ایزیلی آپ اپنی ٹکٹس وغیرہ بھی یہاں سے بک کر آ سکتے ہیں لیکن ہم نے بائے ایپ کر آئی تھی ڈیو کی سلیپر واپسی کی تو یہاں پر آپ بائے ایپ بھی کر آ سکتے ہیں اور باقی سٹیشن سے بھی اور یہ ایریل ویو ہے پورا سلام آباد کا اسلام آباد سے ہم کس طرف جا رہے ہیں سامنے آپ کو بورٹ دکھا ہوگا اس پر مظفر آباد لکھا ہوگا ہم جا رہے ہیں کشمیر کی طرف اور یہاں پر ہم اسلام آباد سے بس آپ کشمیر کی طرف جائیں گے اور یہ جو ویوز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم ایک ہوتل پر رکے تھے مظفر آباد میں ناشتہ کرنے کے لئے تو بس یہ اس ہوتل کے ویوز تھے بہر کے اور یہاں پر بس ہم نے یہاں ناشتہ کیا ہے بسم اللہ ریسٹرون پر کیفے تھا اور یہاں پر آپ کو ناشتے میں صرف روزانہ پراتھے چائے انڈا چنے تو لازمی ملیں گے تو ہر جگہ بس آپ کو ناشتے میں یہی ملے گا اور یہاں پر ہم جو ہے وہ بلکل اپنے رستے پر روان دما تھے کشمیر کے اور اچھا یہاں سے ہوتے ہوئے ہم شاردہ جائیں گے اور شاردہ سے کران تو ہمارے ہوتل تھا کران میں اور ہم وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی تھی تو بس یہاں پر ہمارا ایک پوائنٹ تھا جہاں پر ہم نے وزٹ کرنا تھا دھنی وارٹر فال یا دھانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہاں پر آگے ہم بس دھنی وارٹر فال پہ جو ہے وہ ٹائم اسپینٹ کریں گے کچھ اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کے ویوز یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی کافی چیزیں مل سکتی ہیں دھنی وارٹر فال پہ تو یہاں پر پکوڑے اچھے تھے باقی آپ کو سٹریٹ فوڈ کو ہی بھی یہاں پر اچھا نہیں ملے گا ایک پکوڑوں کے اور چائے کے علاوہ جی تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں دھنی وارٹر فال پہ اور یہاں پر بہت زبردست ویوز تھے ساپشاد کے اور یہاں پر کافی زیادہ اچھا پوائنٹ تھا یہ اور آپ شارکہ اتنا تھنڈا پانی اور یہاں پر آپ جب مظفر آباد سے جیسے آپ آگے جائیں گے شارکہ اور کران کی سائٹ پر تو آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا سٹارڈ ہو جائے گی مظفر آباد میں گرمی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ اچھا ہے ہم گرم کپڑے کم لائیں لیکن جب ہم شارکہ سے آگے گئے ہیں تو اتنی زیادہ سردی تھی وہاں پر کہ کراچی والوں کے لئے تو وہ ہی بہت زیادہ تھی کہ ہماری تو سردیوں میں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی جتنی وہاں گرمیوں میں تھی اور موسم کافی اچھا تھا پورے ٹرپ پر ہمارے بارشیں ہوتی رہی ہیں اور ہم نے ورف باری بھی دیکھی اولے بھی دیکھے تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا اس موسم میں جانے کا لیکن ایڈ ویکیشنز میں جو ہے وہ کسی بھی ٹرپ پر جانا نوردرن ایریاز میں مجھے ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ ہر جگہ بہت زیادہ رش ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہاں آپ اس طرح سے انجوائیں نہیں کر پاتے اور ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہاں ہر چیز کے ڈبل ہو رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آف سیزن جائے جائے موسیقی موسیقی دنیا کا سب سے کمصورت موسم من پسند شخص کے ساتھ بزارے گئے لہوں کا موسم موسیقی تیرا میرا ہے پیار آمل تو چاہے تو قدموں میں سر رکھ دوں یہ جیون کیا گر مانگے تو میری جانا زیادہ موسیقی 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 موسیقی